اسلام علیکم ناظرین سپورٹس گرل سپورٹس من سے کروائی جائے اور ہمیشہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ڈیفرنٹ سپورٹس کو ہر عید پر موقع دیں اس بار ہم نے جس طرح سے باقی پروگرینز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ سپورٹس کو موقع دے رہے ہیں آج آپ کی بڑی سپیشل ملاقات کرواؤں گا ایک ایسے کھیل سے میرا خیال ہے جو لوگ اس کھیل سے جڑے ہیں وہ سب سے ہیلڈی لوگ ہیں اور آپ لوگ عمومی طور پر دیکھتے ہوں گے دنیا بھر میں اسلام کی بڑی بڑی ریلیز ہوتی ہیں ٹو اڈی فرانس ہوتا ہے اٹالیا ہوتا ہے اور بڑی بڑی جگہ یہ ریس ہوتی ہیں جی ہاں اب سمجھ گئے تو بات کریں گے سائیکلنگ کی یہ پاکستان میں کس طرح سے چل رہی ہے پاکستان میں سائیکلنگ کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں سائیکلنگ کا اس وقت پریزنڈ سکوپ کیا ہے اور جو اس شعبے سے جڑے ایتلیٹس ہیں جو سائیکلنگ ہیں وہ کس طرح سے پاکستان میں سائیکلنگ کے فیوچر کو دیکھتے ہیں پاکستان میں سائیکلنگ فیڈریشن کا کردار کیسا ہوگا عید کے حوالے سے بھی بات ہوگی چونکہ یہ عید کا موقع ہے تو عید کی بات کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے آپ کی بڑی سپیشل آج ملاقات کروانے والا ہوں سمرین خان سے ہماری ہیرو ہیں پاکستان کی اور نیشنل پاکستان کی سائیکلنس ہیں اور پاکستان میں ہونے والی جو سائیکل ریلی ہوتی ہیں وہاں پر ہمیشہ دی پریزنٹ ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ سے میڈلز بھی جیتی ہیں پاکستان بھر میں سمرین نے آج ہمیں جوائن کیا اس اسپیشل شوہ پر سمرین السلام علیکم مبالکم السلام کیسے ہیں آپ رحمت دو بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں زبردست سمرین تینکیو سومیت عید کا موقع ہے سمرین اور خیبر پختونخواہ سے آپ کا تعلق گرلز اسکورڈ آپ نے بڑا زبردست بنایا اور خیبر پختونخواہ کی سائیکلنگ ٹیم کو بھی آپ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں ریلیز میں بھی حصہ لیتی ہیں ان ساری چیزوں پر تو بات ہوگی ہوگی عید کا دن کیسے گزارتی ہیں کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے بکرا زبا جب ہو جاتا ہے یا بیل زبا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے عید کا دن میرا بہت ہی یونیک ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دن آدھر خواتین کیونکہ مجھے بہت شوق ہوتا ہے کہ میں خود جا کے جانور خریدنے میں بھی میری پرٹسپیشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد زبا کرنے کے پروسیجر میں بھی میں ساتھ ہوتی ہوں مجھے لگا جب آپ نے یونیک ہوتا تو مجھے لگا سائید سو باوٹ کیا بکرے کے ساتھ سائیکلنگ شروع کر دیتی میں ساتھ ہوتا ہے میں ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ میرا بہت زیادہ انٹرست ہوتا ہے میں خود جا کے دنبا کریتی ہوں اور پھر میں قربانی پر بھی اسی وقت آپ خود کھڑا ہو کے بھی کیونکہ اکثر ہوتا ہے فیملی اس چیز سے بڑا پیچھے رہتے ہیں گھبراتے ہیں مجھے بہت چوق آتا ہے اس کے جو کونسپٹ ہے کہ کسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں وہ چیز مجھے بہت انسپائر کرتی ہے کہ یہ ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو وہ بس فیلنگ مجھے ہوتی ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ میں نے کھڑے کے خود کروانا ہے اور میں خود بنواتی ہوں سارا کچھ اور پہلے جب کبھی اببہ دور تھے یہاں بھر گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں تھا تو میں خود ہی سارا کچھ بنواتی تھی ہمی کے ساتھ مطلب بکرائیر اس پیشنل فور می اس طرح سے بکرائیر گوشت بنانے میں پکانے میں پھر اس کو بات کھانے میں گزر جاتی ہے کیا بات ہے کھانے میں تو فوراں ختم ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں نہیں چلتا ادھر ادھر چل جاتا ہے اچھا سمرین سائکلنگ کیسے شروعات ہوئی کہاں سے خیال آیا کہ ہمیں نیشنل لیول پر بھی سائکلنگ کرنی چاہیئے کیونکہ سائکلنگ ٹھیک ہے عمومی بہت خوبصورت میرا خلال سب سے اچھی چیز اس میں یہ خوبصورتی اس کی ہیلتی ایکٹیوٹی ہے اس ایکٹیوٹی کو نیشنل لیول پر ایک چیمبینشپ میں تبدیل کرنا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سفر تو ویسے گھر سے بچپن سے ہی شروع تھا لیکن میرا تعلق اسن میں بلوچستان سے ہے بائی برد میں کوٹا سے ہوں اور وہاں پر بھائی کو ہمیشہ سائکل ملتی تھی تو ایک بھائی تھا اور باقی ہم چار بہنے تھی تو کبھی اببو کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا کہ میں بیٹھیوں کو بھی سائکل لے کے دوں نہ ہم نے کبھی ڈیمانڈ کی the reason is کہ ہماری society اور ہمارا mindset اس طرح کا ہے taboos اس طرح کے ہیں stereotypes کے ہم نے سوچے نہیں ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے تو بس بھائی کے لیے آتی تھی اور بس وہ ہی میں اپنے سہن کے اندر اندر چلاتی رہتی تھی تو سائکل چلا رہا میں نے خود ہی سیکھ لی تھی بہت جب اسلام آباد کے اندر ہم آئے بھائی بڑا ہے چھوٹے ہیں بھائی مجھ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے تب ہی تو چھین لیتی تھی آپ اس کی بڑا ہوتا تو پھر چھین کے دکھاتی میرا بھائی is always very cooperative وہ مجبوری بھی ہوتی چھوٹے بھائی ان بھی بجارے کوپریٹیو ہوئی جاتے ڈان کھانی he is loving he is very caring تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ دے رہے تھی ویسے اس کی absence میں use کرتی تھی جب وہ خود ہوتا تھا تو میں نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ بھی یہ تو آپ نے بڑی امانداری تھی کھائی اس بھائی کے لیے اچھا پھر یہاں سے یہ سفر چھوٹا یہ سفر اس طرح شروع ہے لیکن نیشنلز میں آنے والی بات اس طرح سے ہوا کہ اسلام آباد میں جب ہم آئے تو پھر یہاں سے وہ پتہ چلا کہ اچھا باہر بھی نکل سکتے ہیں روڈز بھی آپ کے ہو سکتے ہیں آپ فیمل ہوتے بھی باہر جا سکتے ہیں تو جب میں نے یہاں پر تھوڑا سا فرنڈی انوارمنٹ دیکھا تو دن اے سٹارٹڈ اسلام آباد کے اندر اور اس کے بعد تین سال اور اس کے بعد 6 سے 7 بجے تک سائیکل کر کے واپس آ جانا اور پھر جب بھی جانا اور پھر جب بھی جانا اس پر ہم در آباد میں دیٹیل بات کریں یہ بتائیں اسکول ٹائم کالش ٹائم کی کیسا گزرا پھر پھر یونیورسٹی ٹائم بہت ہی سید صرف پڑھائی کرتے ہوئے مطلب کوئی ایکٹیوٹی نہیں اسی لئے مجھے ان ساری ایکٹیوٹیز کی قدر بھی تھی اور اسی لئے میں نے اتنی زیادہ محنت بھی کی میں نے اچھا نہیں تھا کہ میں نیشنل پلیئر بنوں گی میں نے آپ کو کہنا کہ ہمارے تو مائنسٹ میں ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو بس وہ میرا پیشن تھا کیونکہ میرے بیگراؤن سے جب سکول اور کالج کی جو آپ نے بات کی کبھی کوئی اپرچنیٹی نہیں ملتی تھی کبھی کوئی سپورٹس نہیں ہوتا تھا کبھی کوئی پکنک نہیں ہوتی تھی مطلب کالج لائف تک کیوں نہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے تو وہ جو میرے اندر کیوسٹی تھی اور پھر میں نے صحیح جوڑ سے یہاں پہ شروع کیا اور پھر تین سال جب میں نے سائیکلنگ کی اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری داروں اور بھی وہ سری لڑکیاں جو بیچاریاں گھل میں بیٹھی ہیں اندر بڑا جوڑ تھا لیکن بس وہ آتی تھی ان کے ریزن تھے کہ بھائی اجازت نہیں دے رہے ابو اجازت نہیں دے وہ میلز کے ساتھ سائیکلنگ نہیں کرنا چاہتی تھی ہاں یہ بھی ہے نا وہ ایزی نہیں ہوتی پھر ان کو سیکھنے کے لئے میلنسٹر سے ہیزیٹیشن ہوتی تھی کہ ہمیں پکڑنا ہے ہمیں پکڑنا ہے ہم کیسے میل سے سیکھیں تو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہاں پر ایک پلیٹ فرم کی ضرورت اور آپ نے بنایا سائیکلنگ اسکورٹ گرل سائیکلنگ اسکورٹ اس کی کہانی یہ تو ہو گئی اس میں پھر لوگ کیسے جڑتے گئے اس میں پھر لوگ کیسے جڑتے گئے کیسے لوگ آئے اور کہاں کہاں سے آئے اس میں لوگ آپ نے پلیٹ فرم کا یوز کیا کیا سوشل میڈیا اس کے لئے بالکل سوشل میڈیا بھی یوز کیا کچھ ایسا تھا کہ جی سیسے پہلے میں یو ایس گئی تھی ایکسچنج پرگرام کے لئے تو وہاں سے پھر مجھے کافی زیادہ کانفیڈنس ملا بیکز ایکسچنج پرگرام جو فیمیلز جو الڈی لیڈرشپ میں تھی سکھا رہی ہیں خود بھی سپورٹس کر رہی ہیں تو وہاں پر جب میں نے جا کے دیکھا کہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں اپنے یوت کو امپاور کر رہے ہیں اپنا ٹیلنٹ ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لے کر آتے ہیں ان کی ٹانگیں ہی کھیجتے ہیں تو وہ ان کو اپنے سے نیچے نہیں سمجھتے ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں کہ اور آگے آئیں تو ہمارے کنٹری کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہر جو یوت اسپیشلی بزرگ بھی اگر ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو آگے آنے دیں آگے بڑھنے کا موقع دیں ان سے موقع چھینے نہیں پھر اس کے بعد لڑکیاں پہلے سے ہی سیکھ رہی تھی اور پھر وہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ آئے ابزرگ کے ہزیٹیشن ہے جیسے ایک جیسیس بنا تو وہ فوراں سے پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا تو مطلب وہ پھر ایک پیپل سٹارت تنکنگ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اب اور یہ کیسے ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اگر لوگ سڑکوں پر سائیکلنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ بڑا ارا تھا کووڈ والا اچھا جیسی ایس یعنی گرل سائیکلنگ سکار جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ سوچوں گے جیسی ایس کیا ہے تو جیسی ایس انہوں نے جو بنایا اچھا پھر جب آپ نے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھا ہوگا انسٹا آپ کو فالو کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں چونکہ ظاہر آپ نیشنل سائیکلسٹ ہیں پاکستان بھر میں لوگ جانتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر آپ بیٹھتے ہیں پھر حالیہ پاکستان سوپر لیگ میں آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا تو یہ بتائیں لوگوں نے کیا کہا جب خود سے کانٹیک ہے یہ ہی کہ ہر ہی ہماری ایزی وے ہے کہ آپ ایک فی میل کے لیے پلیٹ فاؤن دے رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑ جائیں جیسے پرائیوٹی کوئی بندہ کو لڑکی کوئی فی میل کو کانٹیک کرنا کیسے کرتے تھے وہ وہ کچھ تو سرکل میں تھے اور پھر اس کے بعد جب ہم نے بہت کانسسٹری کے ساتھ جب ہم نے ایکٹیوٹیز کی ہر سیٹرڈے سنڈے ہم اپنے ایوینٹ رکھتے ہیں اور سیٹرڈے کو میں کوچنگ دیتی ہوں مطلب جو لگنر آتی ہیں سیکھنے کے لیے اینی ایج گروپ اس میں فیفٹی پلاس فی میلز بھی ہیں جنہوں نے سیکھا ہے مجھ سے اور سیٹرڈے ان کا دن ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں آکے اور سنڈے ہمارے لانگ رائیڈ ہوتی ہے تو یہ ہم بہت کانسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ایوینٹ اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر تو وہاں سے لڑکیاں آتی ہیں اور انسٹرگرام سے بہت ساری لڑکیاں کانٹیک کرتی ہیں اور دیفینیٹلی پھر جو ہمارا سوشل میڈیا ریپریزنٹ کر رہا ہے ہماری ایک پروفائل بن چکی اب تک مور دن ہنڈرڈ فیمیلز کو میں ترین کر چکی ہوں اور اب ہمارے وڈس اپ میں 60 پلس فیمیلز ہیں ہر ویکنڈ پر 2-3 new faces مجھے ملتے اتنی لڑکیاں آتی ہیں کہ مجھے نام تک بھول جاتے ہیں یہ اچھی چیز ہے اس کو پہلانا ہے پاکستان در میں ارادہ ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ نیشنل لیول پر ان کو لے کے جانا ہے سائیکلنگ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ healthy activity ہے healthiest sport دنیا میں swimming کے بعد and cycling is number 2 healthy exercise اور اس کی health benefits اتنے زیادہ ہیں ہر بندے کو اپنے lifestyle کا حصہ اس کو بنانا چاہیے اچھے دیکھیں آپ کرکیٹر کو دیکھیں ہونکی بلیرز کو دیکھیں اور فلم سٹارز ہیں آپ کو سائیکلنگ کرتے دکھائی دیں گے اس کا مطلب ہے کہ سائیکلنگ کے ساتھ سارے بہت زیادہ جھڑے ہیں بالکل یہ جنہیں اچھا ہو گیا یہ بھی سن جب نہیں نہیں سائیکلنگ کیوں گئی کتنی بار چھوٹے لگیں بہت چھوٹے لگتی تھی میرے دیکھ گھوڑے گٹے چھل گئے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے سیکھنے میں تو میں اتنی زخمی نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد ہوئی اس سے میں کیا اندازہ کروں کہ مجھے نہیں آتی تھی سائیکل چلانا سے ہی کیونکہ آپ نے زخمی ہوئی میں تو بہت ہوں وہ پھر تھوڑا سا ہوتا ہے ایک نیرو موٹر سسٹم بھی ہوتا ہے جو ہر بندے کا تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے میرے پر سٹورنٹس آتی ہیں تو کچھ ایسی ہیں جو 3 کلاسز میں سیکھ جاتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو 5 لیسنز میں سیکھتی ہیں تو کچھ آپ کا نیرو موٹر سسٹم ایسا ہوتا ہے جو بیلنس کرنے میں زرہ ٹائم لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم لگا اور مجھے کم ٹائم جس میں آپ زرہ گرے بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ جلدی میں ہو سب کو پتا چل رہا ہوں کہ کتنی بار میں سائیکل سے گر گیا ہوں آج یہ انٹرویو کر کے میں خود بھی پھز گیا ہوں لیکن میں بہت برا گری ہوں میں دو دفا تو بہت صحیح گری ہوں ایک دفا تو چلنی سے مجھے ہوسلا ہے ہاں جب میں نے ہلمٹ نہیں پینا کرتی تھی تو مجھے بڑا یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم لوگ جب سائیکل دیکھتے ہیں کہ لوگ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو ہلمٹ آپ تو چلیں نیشنل بلہر آپ تو اس کو بطور پروفیشنل لیتی ہیں پروفیشنل سائیکلسٹ لیکن لوگ پروفیشنل نہیں ہیں ہلمٹ کا کونسپ نہیں ہے ہمارے یہاں اب تو بائیٹ میں ہی مور سائیکل چلاتے ہوئے تو وہ سائیکل تو بڑی دور کی بات ہے کونسپ تو ہیں سر کیونکہ مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے اب رسپانسیبیلٹی کی بات ہے اڈاوپ نہیں کرتے سمجھنا چاہیے اور مجھے اس دن سمجھ آگئی تھی جب میں گری تھی اس وقت میں نیشنل فلیئر نہیں تھی لیکن جب میں گری تھی اور میرے سر پہ جب بمپ نکلا تھا تو اگر میرے سر اس جگہ پہ ہلمٹ ہوتا تو یہ بمپ نہ ہوتا سر بڑا نہ ہوتا ہاں جی اس لئے میں نے لیسن لرن کر لیا اس کے بعد سے میں نے کبھی ہلمٹ نہیں چھوڑا بھائی کی سپورٹ کتنی گھر میں سپورٹ بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ آڈ ہم دیکھتے ہیں کہ چلے ایون ہم دیکھتے ہیں بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں لڑکیاں ٹینس کھیل رہی ہیں وہ کوٹس میں جا کے کھیل رہی ہوتی ہیں اور یہ جو سپورٹ ہے یہ جو سپورٹ ہے گھر کی سپورٹ کتنی ہے والد صاحب کے ساتھ ساروں کی اگر بات ہو الحمدللہ سب کی سپورٹ ہے اور سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ ممہ کی سپورٹ ہے تو اصل میں اتھا ہے اسے کہ کیونکہ میرا کوتا ہے ہم بلوجستان سے بیک راؤنڈ ہے خیبہ بکتونکہ کی ٹیم کو کیسے رپیسینٹ کریں چلے پہلے چلیں گے بتا دیں سپورٹ پہلا تو وہاں کا انوائرمنٹ بہت بہترین ہے وہاں کا کلچر بہترین ہے وہاں پہ روڈ پہ آپ اس طرح بلکل سائیکل نہیں چلا سکتے اور وہاں تو وک بھی جوہنا سسٹم مطلب لڑکیوں کو بہت کچھ معافیس کرنا پڑتا ہے اس پہ کوئی ساتھ نہیں ہے تو ہم نے ایک آت دفعہ مطلب ہی ہزیٹیتے ہیں بس اب ہم نے نہیں جانا بہر تو پھر اس وقت ماما نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اگر آپ نے مطلب گھر پہ بیٹھنا ہے میری طرح تو then your choice اور اگر باہر جانا ہے then be brave don't bear it but face it and fight it out well said اور میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جب ہم بات کرتے ہیں society taboos کی society taboos اصل میں وہ ہوتے ہیں جو society بناتی ہے ان کو society taboos میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ کوئی مایوب بات نہیں ہوتی cycle چلانا ایک healthy sports ہے healthy activity ہے لڑکیوں اگر اس طرف آ جائیں تو شاید یہ جو بسز میں جاتی ہیں بچاری اتنی پریشان ہو کے local transport لیتی ہیں schools colleges جاتی ہیں تو بچ جائیں اس سے اتنی پریشانی سے اور respectively اپنا بیگ ڈالا اور آپ چرے گئے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سمرین ایک بریک لے رہتا ہوں میں عید کا دن بھی ہے بریک بھی ضروری ہے جب تک سمرین آپ نوش فرمائے اور ہم لیتے ہیں بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو سمرین سے آپ کی ملاقات تو جاری ہے واپس آکے اس پر بھی بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اور سمرین خان ہماری نیشنل سائیکلس آج ہماری مہمان پلے فیلڈ ایڈ شو میں ایڈ بھی منا رہے ہیں ایڈ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں سمرین کی اپنی پروفائل پر بات ہو رہی ہے بہت اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ سمرین کی نیشنل لیول پر بھی بات کریں گے کہ ہمارے ہاں اس کو سپورٹس ریکنگنیز نہیں کیا جاتا آگے چل کے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں چونکہ سپورٹ نہیں ہے فائنز نہیں ہے ہر کھیل کا یہی حال ہے آپ دیکھتے ہوں گے میرے سارے پروگرامز میں سمرین پہلے تو ذرا یہ کہ چلے والدہ نے بڑی آپ کو سپورٹ کی آپ باہر نکلیں آپ نے ہمت کی پھر آپ لوگ یہاں شفٹ فورچنیٹ ہے کہ آپ کو موقع ملا آپ یہاں شفٹ ہو گئے اس سارے راہ میں آپ کے فادر کا رول کیسا رہا جب والدہ تو کری رہی ہوتی ہے لیکن فادر بھی تو یہ کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے چلو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب فادر کی طرف سے مجھے مجھے اتنا سپورٹ ہے کہ فادر نے مجھے روکا نہیں یہ بہت 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 ہے اگر آپ کو پریشان نہیں کر رہا اگر بڑھنے سے so that is big support تو بابا نے ہمیشہ مطلب مجھے in a way support کیا ہے کہ let her go whatever she does مطلب میں انٹرنیشنل بہہر جا رہے ہوں out of city جا رہے ہوں so he never said no she can't go اگر وہ چاہہیں تو کہہ سکتے ہیں بہت کچھ صحیح بات ہے بہت کچھ صحیح بات ہے تو انہوں نے کبھی کہا نہیں تو ایسے ایسے سپورٹ ہے صحیح بات ہے یہی ریزن ہے آپ بیٹھے ہیں بھائی کا کردار جن کی سائیکل چھین لیا بھائی کا کردار تو بہت زیادہ ہے میری لائف میں سائیکل چھین کے آپ نے نیشنل سائیکلیسٹی بن گئی اب وہ خود مجھ سے انسپائر ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے مجھے سائیکل دے دو وہی والی واپس کر دو وہ تو اس نے بس میرے خیال میں ٹوڑ پھوڑ کے ایکسائیڈ کر دی لیکن یہ کہ اب وہ جب میری سائیکلیں دیکھتا تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایک دے دو تو میں کہتا ہوں کہ چلانی ہے نہیں جب نہ ٹائم نکال سکو گے تو پھر بتا دینا چلا لینا تو میں خود سب کو کہتا ہوں سارے بہن بھائیوں کہ بھائی چلایا کرو اچھا سمرین ایک تو سائیکل چلائی آپ نے ظاہر ہے شروع میں ہر کو چلاتا ہے سیکھتا ہے جب اس کو پروفیشنلی ایڈاپ کی آپ نے اب پروفیشنل سائیکلس ہونے کے ناتے کیا فرق آیا نومل سائیکل چلانے میں ایک پروفیشنل سائیکلس کے طور پر کیا فرق پڑا آپ کو اور پھر جب آپ نیشنل لیول پر کمپیٹ کرنے لگیں کیا فرق پڑا یہ سٹوری کیا سے شروع تھی یہ بڑی زبدہ سٹوری تھی جب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں گوادر کی چیمپینشپ آئی تو اس وقت مجھے فیڈریشن سے قول آئی کہ بڑی لمبی ریلی ہوتی یہ گوادر کی اور میں فیڈریشن کو پہلے پیچھے پڑی تھی کیونکہ میرے پاس سائیکل بھی تھی اور میں سائیکلنگ پروپرلی میں سائیکلنگ بھی کر رہی تھی لیکن تھوڑا سا کانفیدنس مجھے اتنا نہیں تھا کہ میں نیشنل پلیئر بن سکتے ہوں یہاں سے تھوڑی سی فیڈریشن کے سائٹ سے سپورٹ اتنی نہیں تھی مطلب کہ ہم تو ریگلر سائیکلنگ کرتے ہی تھے لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم پلیئر بن سکتے لیکن جب کوادر چمپینشپ میں میں پارٹسپیٹ کیا پوٹینشل ہے پاکستان میں بھی لوگوں کو پتا چل گیا اچھا سمرین تھا انہوں نے میڈل لے لیا اس میں اپیننس اب یہاں پر اپی اپی ٹیم کیا اپی ٹیم اپا پچھے بھی آپ کہہ سکتے ہو پولیکٹکس بھی ہے اور کچھ چیزیں ہیں اس کے پیچھے آپ کا تعلق بلوچستان سے رہتی آپ اسلام آباد میں اور آپ رپریزنٹ کرتی ہیں کے پی کو یعنی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا بلکل اور میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کے پی کو رپریزنٹ کرنے میں میری ساری ٹیم کی جو لڑکیاں ہیں وہ ساری کے پی سے ہوتی ہیں کوئی مردان سے کوئی پشاور سے کوئی کہاں سے اور میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں ان کے ساتھ بہت اچھا میرا ٹائم گزرتا ہے وہ پشتوں میں بات کرتی ہیں لیکن یہ کہ میں پاکستان کو رپریزنٹ کرتی ہوں ہر جگہ وہ کپی ہو کشمیر ہو سندھ ہو بلوچستان ہو تو فیڈریشن نے کہا تا کال کر کے اگر آپ کو ہم کسی اور ٹیم میں ڈالیں تو ٹھیک ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے میرے لئے کوئی اشیو نہیں ہے مجھے اپنے کنٹری کو رپیزنٹ کرنا ہے سارے ہی سوبے میرے ہیں اور سارے ہی پورا پاکستان ہی میرے ہیں تو میں کسی بھی سوبے کو رپیزنٹ کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے صحیح بہتر تو جس اہا ہوا ہے میں کپ کے ٹیم اچھے تو کیسا رہا کپ کے ایکسپینیس کیسا رہا وہاں پر پوٹینشل کتنا ہے فیمیل فیمیل پوٹینشل تو بہت زیادہ ہے کپ میں لیکن وہی ایک چھوٹا سا جو پرابلم ہے ہمارا چھوٹا سا ہی کہوں گے کیونکہ وہ ختم کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ٹریننگ نہیں کر سکتے they can't go on the roads فریلی جیسے ہامیانستانبال میں کرے جیسے بلستان میں لیکن I'm sure کہ اس کا کوئی حل ہے اگر سپورٹ دی جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے فیڈیشن کی طرف سے یہ تو بڑے بڑے سپورٹس کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں ٹریکس ہیں کس لی ہیں یہاں کیوں نہیں جا سکتے یہ کس لی ہیں اصل میں پھر وہی بات ہے کہ فیمیلز کو نا ہمیشہ ایک اس طرح کے فراغزمیٹی چاہیے جہاں پر صرف وہ فیل فری کر سکے ہاں مطلب ان کو ایک ایسی ونڈو چاہیے جہاں پر واقعی میں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں سیپریٹلی کریں ان کو رہے کہ ہم خود کر رہے ہیں ساری فیمیلز ہیں ہم کھل کے اپنی سارے ٹیلنٹ مزاہرہ کریں پریکٹس کریں اور اپنے سٹیمنہ پر کام کریں ابھی فیریشن کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک ویلوڈرم بنا رہے ہیں پشاور کے اندر تو ہمارے پاس ایک اکلوتا ہی ویلوڈرم ہے جو لاہور کے اندر ہے اور وہ بھی کنکریٹ کا ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ وہ بھی ہے تو اب ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ پشاور میں جو ہے وہ وڈن بنا لے شاید ہو سکتا ہے تو جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہوتے ہیں تو چل رہی ہے بات چیت لیٹسی کہ وہ کب تک بنتا ہے تو انشاءاللہ جیسے وہ بنے گا تو ان کے لئے کچھ رستے کھل جائیں گے تو وہاں پر پردے وردے کا بیشو ہے لڑکیوں کا تو وہ پھر جب یہ معاملات حل ہوں گے تو وہ کچھ انڈو ٹریننگ کر سکیں گے آپ باہر بھی رہیں سمرین اور ایڈوکیشن والی بات ہم ذرا اگلے بریک والے بات ایڈوکیشن پر بھی آئیں گے کترا ضروری ہے لڑکیوں کے لئے باہر گئیں کیا فرق دیکھا خاص طور پر اپنے پروفیشن کے حوالے سے کیا ڈیفرنٹ دیکھا وہاں پر جو لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں نارمل بھی اور پروفیشنل بھی ظاہر ہے آپ خود پروفیشنل سائیکلسٹ ہیں ان کانٹیکٹ تو ہوں گی وہاں کا بہت ہی ونڈر فل ایکسپیرنس تھا سیڈلی کہ میں وہاں پر ایکسینج پرگرام کے لگی تھی از اپارٹسپینٹ اور ایک دن بھی میں وہاں سائیکلنے چلا سکی کیونکہ ہمارا پورا دے وہ سکیجول ہوتا تھا اور ہم نے دفرنٹ آرگنیزیشن سے جا کے ملنا ہوتا تھا ان کا کام دیکھنا ہوتا تھا ایک ہم سائیکنگ کلب سے بھی ملے وہاں پر ہم نے بلکل چھوٹی منی سے ایسی رائیڈ کی اور وہاں پر ایکسپیرنس تھا لیکن ان جنرل میں نے اتنی سائیکلیں دیکھی وہاں پر کہ میرا دل خوش ہو گیا اور ہمیں سائیکنگ کلیبریشن کریں کہ ہم یہاں پر بھی ایسا انفرسٹرکچر بنا سکیں جس میں لوگ سائیکل کر سکیں سائیکنگ ٹریکس ہوں اور سٹینڈز ہو جہاں وہ اپنی بائکس جو ہے نا وہ پروپرلی پارک کر سکیں لوگ کر سکیں چوری وہاں پر بھی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے چوری وہاں پر بھی ہوتی وہاں کے لوگ بتاتے ہوتے تھے ماشرے میں اچھے پورے لوگ ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پر یہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے بھی تو پوزیٹیوٹی دکھانی ہے ہم نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے سو ایسا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب جو کلیمیٹ چینج کبھی اتنا بڑا مسلاہ چل رہا ہے ہیلتھ ایشو چل رہا ہے کوویڈ آکے چلا گیا تو ایسنگ کہ we need to now think in a broad spectrum انفرسٹرکچر بنائیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ آرام سے سائیکل کر سکیں this was the biggest difference میں نے وہاں پر 80 years old lady کو بھی سائیکل کرتے دیکھا وہ ایسے جا رہے ہیں تیزی سے ادھر ادھر میں خود دیکھتا تھا بلکہ وہاں خود بھی چلاتے تھے سائیکل وہاں تو حتیٰ کہ پرائم منسٹر بھی چلاتا ہے سائیکل تو سائیکلنگ بھی زبدست چیز بھی اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مطلب ہم کہنے سینئر سیٹیزنز ہے سینئر سیٹیزنز کے لیے وہ اچھی چیز ہے یہ ایکٹیوٹی ہے تو یہ یہاں پر پرموٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پر ہونی چاہیے اچھا پھر ایک اور چیز انوارمنٹ فرینڈلی سائیکل کا سب سے بڑا ایک کام یہ ہے کہ انوارمنٹ فرینڈلی ہے دھوانے چھوڑتی کوئی چیز خرابی نہیں کرتی آواز نہیں دیتی نوائز پولیشن نہیں ہے یہ چیز کی اویرنس دینا کتنا ضروری ہے بطور سائیکلسٹ بطور سائیکلسٹ تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ کر رہی ہے کام ہم تو جب ہم سائیکل لے کے نکلتے ہیں تو ہم میسیجی دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں سب کو کہ آپ اس کو اڈاپ کریں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فی میلز کو بھی اور میلز کو بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریلیز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اسلامباد کے اندر ہی ابھی ہم نے ورلڈ بائسکل ریس سیلیبریٹ کیا 3rd جون کو تو اس میں بھی ہم یہی میسیج دیتے ہیں ریلیز کے ترور اچھا ریلیز الگ ہوتی ہیں کتے پارٹسمنٹس تھے اور ریس الگ ہوتی ہے پارٹسمنٹس کتنے تھے ریلی کے اندر تقریبا ہوں گے کوئی ہنڈرڈ کے قریب لوگ ہوں گے واو بچے بھی تھے بچے بھی تھے ہم لوگ بھی تھے اور بھی سٹی سے فیمیلز بھی تھیں فیمیلز بھی تھیں تو انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تو بھی فریکونٹسلی لیوز ٹو دو دیس ٹھنگ کے لوگوں کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرسکے بھئی آئیں سائیکلنگ کی طرف ابھی جو جی سی ایس ہے اس کا بھی پرپس یہ ہی ہے کہ جتنا ہو سکے فیمیلز کو اس طرف لکھنا ہے فیمیلز کو اس طرف لکھنا ہے سو ان کو ہیلتھ کی طرف لانا بہت ضروری ہے اچھا چونکہ وہ گھر میں ہانسہ ہی کر رہے ہیں ہر بندے کے لئے یہ ایزی نہیں ہے کہ وہ جا کے جم جوائن کرے بلکل وہ ایکسرسائز کرے تو وہ سائیکلنگ کر لے وہ بڑی فٹنیس کے لئے بیٹرین ہے ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ کل میری ایک ممبر نے ہمیں سکرین شورٹ اپنا بھیجا کہ شی وز سائیکلنگ این ملتان واو جہاں ہے جس اگل وز سائیکلنگ ہے اس نے اس نے اہاں پے سیکھا م سے اپنا شہد سکیلنگ سے حد پر، اپنا سیکلنگ سے والے اپنا سیکلنگ سکیلنگ ہے اگر میں اس کیلنگ سے حد دیا کہ وہ اپنا سیکلنگ ساہاں سے لے کاری ہے اگر میں ہے بچے بلکم پر کہ بطور رہے ہیں ایک ممر کنی ہے وہ ایک سکرین ایدو اور اگر میں ایک سکرین لرہاں وہ رہیہ سکرین بھرکتا ہی ہے And when she you know when she came with me on the road she said it's my first time ever I am coming on the road And I have told her that these roads are yours So you know she felt this intense so much She said that when I go to the car when I go to the car I am learning the car So I never felt that roads are mine But you told me that roads are mine So that's the big difference Yeah So it's a big difference between professional and road So the traffic rules and road safety This is a big difference I am very confident that you are cycling on road How much is it? It is a lot of difference But I think law and order is a lot of difference The government level is a lot of difference We need awareness campaigns Especially road safety and management The people who take wrong turns Basically When there is no law or restriction Then there are problems created Now a person who takes a bike from wrong side And I take a cycle So definitely I am very used to A new learner So definitely Confused Yeah This is a big difference So The safety And the other thing That we are aware of Like my members Now I am going to go to road So I will tell her That this is a yellow line And this is your left side This is your left side And the government level And the government level They can do that Advertisement Like the polio Or any awareness campaign This kind of campaign So we need to tell The traffic rules The traffic police Cycling federation The traffic police Which I have seen I have seen A lot of things I have seen A lot of things I have seen A lot of things I need to promote The cyclists Like you are national cyclists You are a big squad You are a big squad Which people know And follow These campaigns What do you say Is this what I have seen In my opinion To look at GCSE This campaign Yes Good So I think Individually If it's the person If it's an individual If it's an individual If it's a person If it's an individual If it takes me If it gives me I can teach me A way to transfer me I think That is the success Of the country I think That is the success Of the country سپورٹس میں سٹیمنہ ہی بڑا چاہیے ہیں لمبی لمبی ریس ہوتی ہے کتنی کتنی دیر سائیکل چلتی ہے گھنٹوں گھنٹوں اور پھر آپ کو پریکٹس کے لیے بھی روز چلانی پڑتی ہے تو انجریز ٹوڑی ہوتی ہوں گی کیسی کیسی انجریز ہوتی ہے مشکل کیا آتی ہے انجریز میں پھر واپس کم بیک کرنا اور نیشنل سرکیٹ میں جانا یہ کتنا مشکل ہے اچھا پھر یہ بھی اس میں آگے چلتے ایڈ بھی کرتا ہوں پہلے اس کا جواب نے پھر اور بھی آگے اس میں تو سارا جو ہے نا وہ آپ کا انجورنس ہے اور سپورٹسمنشپ ہے جتنے بھی سپورٹسمن ہے نا ان کے اندر یہ سپیشل قسم کا علم یعنی ایک رکھا ہے میٹر کے جو ہے نا ہیل ہو جاتے جلدی ہاں ہیل ہو جاتے ہیں اور جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ we have to come back تو وہ اپنا ریکاور کرتے ہیں اس کو واپس میدان میں آ جاتے ہیں بہت سارے تو آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں میں سوات میں ریس تھی آف روڈ ریس تھی پہلے ایک بہت آف روڈ پیچ تھا اور اس کے بعد بلکل اپ ہل ہم نے جانا تھا پی سی تک اور شروع میں ہی میں نا ایک ڈاؤن ہل پہ انہوں نے کہا تھا خیال رکھنا تو میں نے خیال تو کیا تھا بہت سڈنلی میری سپیڈ زیادہ ہو گئی اور میں نے نا فرنٹ بریک اپنا دونوں بریک زور سے تو میں کوئی یوں جا کے گئی ہونا تو میں نے شکر اپنا مو دو بچا لیا گرییاں ہاں میں بہت برا گری اور یہ سٹارٹنگ کے ٹین منٹس میں ہی ہو گیا کہ میں گر گئی اور میرا یہ پورا یہاں سے دو چار سوراک ہو گئے اور میرا فلیش نکل گیا اور میرے بلڈ نکل رہا تھا اور میرے فل سلیپ تھے تو وہ ویسے رہا اچھا شروع میں نے کھڑے ہو کے چیک کیا کہ ایم اورینٹی ایم فائن تو پھر وہ ریس کیو ٹیم بھی آگئی انہوں نے کہا کہ اچھا what do you want now do you want کہ ہم آپ کو لے جائیں you want to continue میں نے کہا let me check اگر میں کر سکی تو تو میں کھڑی ہو گئے اور اس کے فوراں بعد ہی وہ اپھل تھا تو میں نے چڑا دیا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو چلو جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گی اس ریس میں میں نے سیکنڈ پوزیشن لیتی واو اس سے نہیں چوٹ لگنے کے بعد بھی اور اس کے بعد پورا وہ اپھل تھا پورا اپھل تھا اتنا سٹیپ تھا وہ پی سی تک اور وہ سارا میں نے اسی میں کر لیا ایک چھوٹا سا بریک لوں گا یہ جو سٹیپ اپھل اور ڈاؤن کی طرف ہوتا ہے اس میں کتنی مشکلات آتی ہیں اس کی بڑی ٹیکنیک ہے اس پر سائیکل چلانا سانس پھول جاتا ہے اس کیلئے کیا ٹیکنیکز ہوتی ہیں سائیکل بھی کوئی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے بریک لیتے ہیں جی سمرین خان ہمارے ساتھ ہے سائیکل، سائیکلنگ، ان کے فیوچر ان کے پریزینٹ پر بات ہو رہی ہے ان کے ذرا بھشپن کی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں واپس آتے ہیں بریک سے سمرین خان ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی نیشنل سائیکلس سمرین، جیسا ابھی آپ تھوڑے در پہلے ہمیں بتا رہے تھیں کہ وہ سٹیپ تھا اور اپورٹس کی طرف تھا بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ سلوپ بھی بڑے رنگرس ہوتے ہیں تو اس ایسی جگہ پہ سائیکلنگ کرنے کے لئے کوچنگ کی ضرورت پر تھی ہے ہم جو کہتے ہیں اس میں کیا کوچنگ کی ضرورت ہے سائیکلنگ ہے، اٹھائیں، سائیکل چلائیں ایسی جگہ پہ تو یہ بتائیں کہ کوچنگ کتنی ایمپورٹنٹ چیز ہے کوچنگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جہاں پر لیک آف کوچنگ آتی ہے وہاں پر پھر انجریز اور پروبلمز بھی دیفنیٹلی اپیار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں تو کوچنگ کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے اور میں جو آپ کو ریس بتا رہی ہوں اس میں تو میرا کوئی کوچ نہیں تھا انجریز سے ریکاور کیسے ہوئی؟ آپ نے بعد میں تو بڑے پین ہوتا ہے پہلے تو آپ اس وقت جوش جوش میں کر لے تھے اور بعد میں پتا چلتا ہے بلی بعد میں دیفنیٹلی ٹوکا لانگ ٹائم ٹو ہیل میں آپ کو سپورٹس کے بات کر رہا ہوں اتریٹس کے بات سے دوکٹرز آوالی پہتے ہیں وہ والے دوکٹرز جیسے بہار ہم دیکھتے ہیں ایک الگ سائنس ہے میڈکل سائنس میں ایک سپورٹس سائنس کے بھی بھی دوکٹرز ہاں تو سائیکولوجس بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کونس اپنی ہمارے جنرل فیزیشن ہی ہوتا ہے کوئی جو ٹیکہ لگا کے ٹیکہ اور وہ آپ کا ٹیکنکل پوائنٹ میں دسکرز کرنا جاؤں گی آپ نے کہا کہ کیا ٹیکنکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ کہ آپ کی سائیکل جو ہوتی ہیں ہماری تو وہ گیر سپورٹس بہنگی ہوتی ہیں بھائی میں نے بتا کیا ہم تو لاکھ لاکھ اور بہنگی ایک لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی ہیں ایک لاکھ سے نہیں اوپر جو ہمارے بھی نیشنل پلیئرز گئے ہیں نا ان کے پاس کوئی میرا خالب میں بارہ تیرہ لاکھ کی بائیک بائسکل ہوگی بارہ تیرہ لاکھ کی جی گھاری میں لے لے بندہ اور جو انٹرنیشنل ہی مطلب وہ جب جاتے ہیں بچارے تو ہماری رینکنگ اسی لیے ابھی ہمارا ریسنٹلی ہوئی ہے اسیان سائکلنگ چیمپینشپ ابھی لاس ویک اور اس میں ہمارے جو ایک اچھیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارے ایک میل میمبر نے تین تھ پوزیشن لی ہے جی اور میں میں بھی بہت ہے تو ٹھیننگ ہیں وہ ٹھیننگ ہیں ہمارے لڑکے اچھے کی بہت ہی ہیں بہت مہدتی ہیں بہت میں ہمارے کوئی ساتھ زیادہ مہیند کرتے ہیں جہاں پر ایک پوریٹمنٹ کے بات آتی ہے ٹریننگ کی بات آتی ہے ٹریننگ کی بات آتی ہے ٹرینٹیٹ کے بات آتی ہے وہ بچارے بیٹے کوہماراں پھی اللہ اس کے لئے بچارے رہے رہ کریں ہیں دیکھر ہیں اور ان کی سائکل ہیں they are like 26 to 30 lap تو پھر آپ کا اتنی مہنگی ہوتی ہے آپ نہ درا دیا مجھے سمرین تو سائکل لینے سے بہتر نہیں بنا گاڑی ہی لے لیں نہیں دیکھیں یہ professional سائکل ہے this is a cycle for going in a national or international level اگر آپ کو سائکل چاہیے تو you can buy into like 40 to 45 000 باز یہ بہت سکتا ہے اتنے میں بائک بھی آجاتی ہے بھئی پاکستان لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ it's worth it آپ اس کے benefit دیکھیں تو پھر آپ کہیں you should prepare it ایک بڑی benefit یہ ہے ہمارے جیسے لوگ جن کی سوچ مدر جیسی ہے بھئی اتنے پیسے ہیں تو بائک لے لو گاڑی لے لو وہ پھر میری جیسے موٹے ہو جاتے ہیں اور جن کی سوچ ہے نہیں بھئی سائکل لو healthy active madam کی طرح ہوتے ہیں پھر healthy or smart or fit ایسا ہی ہے اور یہ مصلاب آپ کہہ رہی کہ میں موٹا ہوں نہیں نہیں آپ بالکل موٹے نہیں ہیں آپ کو گرین ٹی پلاپلا کے آپ کی ٹیم نے بتلا کیا لیکن یہ کہ آپ یقین کریں کہ اسی طرح سے بندے جب آتے ہیں basic cycling سے اور وہ آتے آتے nationals میں آ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک national player ہوں گی لیکن میری consistency سے اور محنت سے it was like you know it was a way for me actually تو وہ مجھے ملنا ہی ملنا تھا جو میرا passion تھا جو میری training تھی جو میری approach تھی وہ national والی ہی تھی اچھا ایک چیز اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہ چیز جو سمرین کی personality میں بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ painting بھی کرتی ہیں sketching بھی کرتی ہیں بڑی ہما جائے چخصیت ہیں اور teacher بھی ہیں بہت مشکل subject کی education درش پر بھی بات کرنے کتنی ضروری ہے سمرین چاہے آپ sports سے تعلق رکھتے ہوں education بہت ہے education بہت ضروری ہے education کے بغیر آپ کیا کریں گے like education system جو ہے اس کی improvement ہی بہت ضرورت ہے ہمارے بچے جو اس وقت جو پڑھ رہے ہیں جو وہ سیکھ رہے ہیں i think education is that factor جو nation کو آگے lead کرتی کہ انہوں نے کس direction میں جانا ہے تو education کے بغیر تو کوئی بھی field نہیں ہے آپ تو mathematics پڑھاتی ہیں بلکل میں mathematics پڑھاتی ہیں اتنا خوش subject یہ بہت خوش نہیں ہے یہ بہت خوش نہیں ہے یہ بہت خوش نہیں ہے یہ بہت خوش کیا ہے ہمارے در لگتا تھا ہاتھ کانپتے تھے یہ بہت لاجکل سبجیکٹ ہے بہت پیارا سبجیکٹ ہے آپ شروط سے mathematics پڑھتی تھی بہت دارہ سبجیکٹ بہت دارہ سبجیکٹ بہت دارہ سبجیکٹ میرے student life سے i used to get like full score اس کا مطلب ہے وہ teachers جو مجھے پسند نہیں کرتے وہ آپ کو بہت کرتے ہوں گے کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ تو بلکل ہی ویلا نلائک پانڈا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نہیں نہیں میں تھا جلائک پانڈا نہیں آجے چلے یہ بتائیں کہ یہ mathematics سے کیسے اتنا آپ کو شغف ہوا پیار ہوا کیسے ریزن ہے کیا گھر میں کوئی اچھا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس جو teachers پڑھا تھی وہ سمجھ میں آجاتا تھا اور پھر جب وہ وہ ہومک دیتی تھی تو میں خود گھر سے کر کے لے کے جاتی تھی تو جو میری کلاس پہلوس تھی وہ سر احران ہوتی تھی کہتی تھی تم کیسے کر لیتی تھی آپ کی طرف وہ کہتی تھی یہ تو بڑا ڈرائے سبجیکٹ ہے ہم سے تو ہوتا نہیں ہے اور مجھے وہ بہت ٹیکنیکل لگتا تھا اور اس میں جب مجھے ٹیکنیک سمجھ آجاتی تھی تو میں کر لیتی تھی تو مطلب گیڈ ایٹھ نائن سی وہ ایٹھ اینکہ وہ ایک اٹھ کیاتی تھی وہ دیتی تو مجھے اور ہمene سمجھ سکو کرتی ہوتی تھی تو میں ہوں پھر اس کے بعد میری مجھے ہو گئے اور اس کے بعد میری فیلڈ کیل ہو گئے فیلڈ کیلڈ 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 آہ آپ نے ماسٹرز کیا آپ نے ایٹ میں ماسٹرز کیا جی بلکل کیا آپ بات ہیں کمپیوٹر بھی آپ کی فیلڈ ہے mathematical بھی فیلڈ ہے drawing sketching بھی کرتی ہیں cyclist آپ ہیں میں تیچر بھی ہیں تیچنگ میں کیسے آگئی ہیں تیچنگ میں تیچنگ شروع سے پیشن تھا بننا ہی تیچر چاہتی تھی میں اور جب بچپن سے بچوں کو دبا کے رکھنا چاہتی تھی مجھے تیچر سے بڑا ڈانٹا تو میں بھی ڈانٹا ہوں گا میں اپنی تیچر سے بہت زیادہ انسپائیڈ تھی جب وہ مجھے سکھاتی تھی اور جب میں ان سے کوئی چیز لانٹ کر لیتی بچے اپنے تیچر سے بہت زیادہ انسپائیڈ ہوتے ہیں ہمارے جیسے ڈرتے ہیں تیچر سے میں تیپڑاکو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ جس طرح وہ مجھے کچھ سکھا دیتی تھی اور وہ جو خوشی مجھے ہوتی تھی تو میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو میں خوشی بانٹ سکوں کہ میں ان کو کچھ سکھا دوں اور وہ خوشی ہوں کہ میں نے ان کو ہلپ آؤٹ کر دیا تو ای تنگ that thing is leading me till GCS کے میں ابھی جب ان کو سکھاتی ہوں اور جو چمک ہوتی ہے ان کے آنکھوں میں جو خوشی ہوتی ہے اس کے لئے ورڈ ہی نہیں ہے تو this is what is in me i think from the start of my my childhood آپ کے فرنڈز میں وہ بھی انسپائیڈ ہوتے ہیں آپ سے آرہے ہیں سائیگلنگ کی طرف آپ کے لیت کے اب ڈانٹتی ہیں اچھی تیچر ہیں ڈانٹتی ہیں نہیں ڈانٹتی نہیں ہوں میں ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں بہت زیادہ میں ان کو ڈسکوریج نہیں کرتی کبھی بھی اور ایک ان کے اندر جو ڈر ہوتا ہے سائیکل سے گر جانا ہے اس ڈر کو میں ان کے نکال دیتی ہوں پھر میں ان کو گرنے نہیں دیتی ان کے پورا سکھا کے اور پھر میں ان کو میدان میں لے آتی ہوں آپ کو مجھے کی بات تو ہوں ہم نے اتنی ہلڈی باتیں کی ہیں کہ ہمارے کیمرا مین کو بھی اس وقت ایکسرسائز یاد آگی ہمیں دیکھ کے پتہ نہیں خود کرتے ہی ہیں ایسا بھی ہیں نہیں لیکن ہمیں دیکھ کے نہیں یاد آگی ایسا بھی نہیں بھی ہلڈ بھی بڑی اچھی چیز ہے میڈم آپ ذرا اس پر بھی بتائیں ہمیں ساملین کہ ایک تو ایرا ہوتا ہے جب آپ شرارت ہوتے ہیں شرارت ہوتے ہیں کچھ لوگ بہتے سوبر ہوتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے سہمے سہمے سے ڈرے 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 بیک بینچر ہوتے ہیں کیسی اس فرینڈ تھی آپ شرارت کرتی تھی نہیں شرارت نہیں کرتی تھی بلکل نہیں بیک بینچر بھی نہیں تھی کسی شرارت میں حصہ ڈالتی تھی کوئی اور کرے تو میں اس کو شرارت کا بتا دوں یہ کر لو میں نہیں کر رہی تم کر لو نہیں بہت تو سوبر بہت ہی سوبر بہت ہی بس پھر میرا خالے کی بچے اب اس ارہ میں مشکل ہے ہمیں ملنا یہ آخری ارہ تھا سوبر بچوں کا جو نکل گیا اس کے بعد وہ ٹیچر بن گئے ہیں یا سائیکلز بن گئے ہیں باقی پھر ارہ ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بعد میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نوٹی ہیں میرا بھائی بھی ہے شیطان ہے توڑا چیلے تیچر کے ساتھ جب آپ اچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ایک سبجیک میں اچھ ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا تو عموماً اس سبجیک کے تیچر کے ساتھ بڑا اچھا کنیکشن ہوتا ہے لیکن اوورال پہ تیچر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے سبجیک کے حساب سے تولتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی ایک میں اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اس کا ٹیلنٹ ہے اور شاید اس کا فوکس ہے اس کے لئے کتنا ضروری ہے بتاوڑے تیچر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے سبجیک میں اچھا نہیں ہے کسی اور میں اچھا ہے تو مطلب ہے اچھا ہوتا ہے بلکل بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ اگر ان کا بچہ ایک سبجیک میں اچھا ہے اور ایک میں نہیں ہے تو وہ اتنا زیادہ بچے کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ بچارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا ہے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں یہ وہ ہر بچے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک بچے کو آپ کو خوشت لگتا ہے مجھے لوجکل لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہے آپ کو انگلیش اچھا لگتا ہوگا یا آپ کو سوشل سٹوڈیز اچھا لگتا ہوگا تو جو بھی مطلب پرسن ٹو پرسن ہے نا تو میرے خال میں ہمیں اپنے جو جنریشن ہے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کی سکیلز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز میں اچھے ہیں ان کو اس ہی میں پولش کرنا چاہیے I think this is where they actually tell you کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے ڈائیٹ کتنی ضروری ہے اور کوچنگ ساتھ کتنی ضروری ہے پاکستان میں کیا کوچنگ سٹرینڈز ہیں کوچنگ کے لیے ابھی سائیکلنگ فیدرکشن ہماری اچھی سٹرگل کر رہی ہے ہمارے کافی سارے لوگ جا چکے ہیں ٹریننگ لے کے آئے ہیں کوریا سے لیول ون لیول ٹو کے کوچس بھی ہیں ہمارے پاس لیکن فیسلیٹیز جو پلیئرز کے لیے ہیں وہ میرے خال میں ابھی تک ہمیں کوچس کی اتنی ایکسس نہیں ملی ہے طور پلی یا ہمارے ساتھ لے چینپیشم میں برونز مائیڈل لے لیا تو اگر اچھے کوچس مائیں کوئی تو میں بھی گولڈ لے سکتی تی یہ بتائیں مجھے اب تک کی اچھییوٹس ہے براونز مائیڈل پر آپ کی اچھییوٹس یہ بتائیں آگے کی پلان کیا ہیں ساملیم سائیکلنگ کو بطور پروفیشن بھی اور انٹرنیشنل ایوینٹس کے لیے ہمارے یہاں سے تمہیں نہیں دیکھا کہ کوئی جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے اس کی بہت سائی ریزن ہے گورنمنٹ فائنڈ یہ وہ تو ان ریزن کی وجہ سے کتنا پیچھ رہ جاتے ہیں ہمارے سائیکلنس بہت سارے ہمارے جو ٹیلنٹ اینا وہ پیچھے دباو ہے نو ڈاوٹ اس میں لیکن کہہ رہے ہیں سٹرگل چل رہی ہے ہم بہت پیچھے ہیں نو ڈاوٹ اس میں تین لڑکیاں گئی تھی اور ساتھ میں سیون ٹو ایڈ بوئیز بھی گئے ہیں تو ایک شروعات تو ہو چکی ہے اور پہلے بھی کرتے رہے لیکن اب کوشش پوری ہو رہی ہے کہ کوئی رینکنگ اچھی لائی جائے تو ای ٹھنگ گوڈ ای ٹھنگ گوڈ ای ٹھنگ گوڈ ای ٹھنگ گوڈ اصل میں اس کو بطور ہے اسپورٹس منوانے میں ٹائم لگے گا سپریم کیونکہ مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پر سمجھتے ہیں کہ باقی سپورٹس کتنا برا حال ہے ایسا ہی کرکٹ کو چھوڑ کر تو اس پر کیا انویسٹ کریں اس پر کیا کریں یہ جو انویسٹمنٹ انہیں بڑا مسئلہ ہے اور آپ کو میرا خیال ہے اسپانسرشپ بھی بڑی مشکل سے ہی ملتی ہے نا سائیکلسٹ بسکل ایسا ہی ہے فنڈز کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں میرے خیال میں کوریج بھی نہیں ملتی ہے ہمارے ایونٹس کو زیادہ یہ آپ کیسے کائے جائز ہے کہ میڈیا میں اس کی کوریج مات ہے آپ یقین کریں جو ویلو ڈرم میں کمپیٹیشن ہوتا ہے 2023 میں فرس ٹائم جب گئی ہوں ویلو ڈرم میں پارٹسپیٹ کرنے تو نیشنل چیمپینشپ تھا یہ اور اتنا مزے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا کہ مطلب جو آرڈینس بیٹھی ہوتی ہے وہ دیکھ رہتے ہیں وہ اتنا کنیکٹ ہوتے ہیں اور دیکھ رہتے ہیں کہ ابھی یہ مقابلہ ہو رہا ہے ابھی یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور انتہائی انٹرسٹنگ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ویلو ڈرم میں ایک ساتھ جب ٹیم میمبرز اترتے ہیں جس طرح سے ان کی کورڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے ایک ٹائم میں کئی ٹیمیں ساتھ بھی اتاری جاتی ہیں اور اس میں بڑا ڈینجرس بھی وہ ہوتا ہے ہمارے نیشنل چینلز ہیں نا ہمارے وہ اس کو کوریج دے رہے ہوں اچھا کوریج نہ ہونے کی شکایت ہم دیکھتے ہیں بہت سی سپورٹس کر رہی ہیں آپ کی بات یہ بڑی ویلیڈ ہے میری یہی کوشش ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ کم از کم پلے فیلڈ ساری پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ہم ساچ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہر سپورٹس کو کوریج مل رہی ہے آپ بیٹھی ہیں اس کی گوا بھی ہیں کوریج نہ ہونے سے ایک سپورٹس پرسنیلٹی جو ہے کوریج مل رہی ہے ہر جگہ مل رہی ہے تو ان کے در کونفیڈنس بھی بڑھتا ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں ان کی پہچان کتنی ہے آپ ورلڈ لیول پہ ان کو جانا پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ پلیئر ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کس لیے پہچانا جاتا ہے بکوز وہ اس لیول پہ کوریج ہوتی ہے اس لیول پہ میچز دیکھے جاتے ہیں اگر میرے خال میں جس طرح ٹور دی فرانس اور یہ ساری چیزیں لائف چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں ان کی ایک ویورشپ ہے تو اگر ہمارے تمام سپورٹس کو اس طرح سے موقع دیا جائے سکرین کی اوپر تو میرے خال میں لوگ پہچانیں گے جانیں گے اور اس کو ویلیو کریں گے کہ یہ بھی ایک سپورٹس ہے سبرین اینڈ ہے چونکہ بڑا بزا ہے آپ کے ساتھ ریگلر شو میں بھی پروفیشنل چیزیں بھی ڈسکرس کرلیں گے سننے والوں کے لئے کچھ کہنا چاہیں ایک اچھا سا پیغام عید کے حوالے سے ینگسٹرس کو کچھ کہنا چاہیں سب کو عید مبارک سب سے پہلے دو اور میسیج یہ کہ اچھا کھائیں ڈائیٹ والی بات ہماری رہ گئی ہے تو اچھا کھائیں ہیلڈی کھائیں پلیز جنگ فوڈ سے آوائیڈ کریں اور ہیلڈی ایکٹیوٹیز کو اپنے لائف کا حصہ براہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں ہیلڈی کریں تاکہ ہم سب ہیلڈی ہوں گے تو ہیلڈی سوسائٹی بنے گی اور پھر ہمارا کنٹری بھی سکسس کرے گا تینکیو سو مچ سمرین خان بہت شکریہ بہت مزایا اید کی کافی گفتگوئی پروفیشنل لائف کی گفتگوئی ناظرین آپ کو آج ملاقات کر رہی پاکستان کی نیشنل سائیکلس سمرین خان سے اور ہم دعا گوئے ہیں کہ جو ان کا میسیج ہے کہ پاکستان ہلڈی رہے پاکستان کے بچے ہلڈی رہیں ویڈیو گینز کو چھوڑیں سڑکوں پہ نکلیں اور گراؤنڈز میں جائیں سائیکل چلائیں بیٹ سے کھیلیں ہاکی سے کھیلیں بہت شکریہ پھر ہو کہ آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھیں کہ عید مبارک موسیقی